السلام علیکم دوستہ کیا حال چلا ٹھیک ہے سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں ساکیب صرف آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساکیب ویلوگ ٹی وی اور میرے ساتھ ہے جنہید بھائی آج ماشاءاللہ بارش آئی ہے لیکن جنہید بھائی میرے ساتھ ہیں بتائی دیتے ہیں یارم کہاں جا رہے ہیں چھوٹا سا جلسہ ادھر ہمارے ویلج میں نون لیگ والوں کا تو وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ محترمت ہے مینا دلتانہ نعیم خان بابا صاحب ادھر جا رہے ہیں کیسر بھائی ادھر ہے اس میں ہم نے ہی ڈوائٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے ساؤن پہ چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں ساؤنج کا مہر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے سب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے مغرب ہونے والی ہے تائم کافی زیادہ ہو چکا ہے دیکھتے ہیں دیر کافی لاغ رہی ہے گڑیاں دا ہوا یار کافی کھلو دیاں لیکن وہ ترمہ بڑی لیٹ آسی تا لاغ بہن دا ہونے بہن دے جو پہاں سر بھائی کھلو تو ہے ساڈے استقبال آستے پتا نہیں مہنو کیا پتا سامنے کھلا میں لاغ رہا ہے وہ کدے بہن دا پہاں وہ کدے جاؤں ہے وہ کدے جاؤں ہے خان صاحب کیا آلے جو آب ہی دیندے نہیں بھائی 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 بڑے پیارے بڑے بھائی وہ تا دا بھائی میں کام میں جا رہا ہاں راؤنڈ لاغ کیا رہا ہالی کوئی نہیں آئی کوئی کام نہیں ٹیم ہی پاس کرنا ہے بھائی آئی نہیں کوئی نہیں آئی کیوں بھائی بھائی گھریں جا رہا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں گاڑیاں تو کافی آئی کھڑی ہیں مہمان کافی زیادہ آگیاں دیر میں آئی جا کے دیکھتے ہیں کتنے دیر میں آئیں گے کیسے رو بھائی کھڑے ہیں اس کے بال کے لئے ساڑھے ہارتے پھولپتی ہیں کدے ہیں بھائی دو گھنٹے پہ ہی لے دا فون کیتا ہے آئی 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 بھائی 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 خیسر بھائی 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 اس دیر تمہارک مغرب ابabet مغرب سے چھاکہ گھوم پاکر ا Bag Between اچھا میرے بڑے سونے بھائی واس Guardian مرموچ میں سانتا ہے ہر Bless اپس اچھا ہے Stop سنای رہے کروا نازم گل ت пришلا ساکرین ہوتا نہیں کر نہیں موسیقی رو سے رو سے چھ عمر تمام گزری تو روٹھا رہے میں میں منانہ ہی نہیں ہے نازم جتنے محبتہ پہجان سے رکھتے تیری گلی والتے جانہ ہی نہیں ہے نازم ٹیلنٹ ہے میاں تو ناو دو تے ناو ہوں میں دوڑ یہ سی پندہالے چاہ گئے ہیں نالکیسر بھائی ان جنید بھائی ساڑی ٹیم دیکھ ممبر بھائی سمہ بھائی عمر بھائی سلام علیکم بھائی سارے ٹھیک بیک بھائی بیٹری دیر پڑی ہوگی کیسر خان کتنی دیر ہے آجی کامی بھائی سینیاں دو پہی سینیاں دو پہی لے بینا سمان سینیاں دو پہی لے کامی خان چلو خان جی کیا چارلے المبردار صاحب یہ جناب ہے ایسا کرا ہو نا ایسا کرا ہو نا ایسا کرا ہو نا مجھے جان بڑی میر بانی گوباردار رہا ہے تو ایڈ کولوں تانو ملان دی بڑی چاہتے ہیں سجل سے چھ مل گیا اچھا زیادہ نہیں کود مارلہ تو میہا پتہ ہوں میں پتہ کیوں کیتی ہے مجھے پارو کیتی ہے مجھے پارو کیتی ہے مجھے 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 پارو کیتی ہے ورہا ہے رکھا تمینہ آئی تیم کریں باندہ بھائی شی دنیا تمینہ تمینہ شیم شیم آلے تو ٹائم دیکھ لائے گال سون کو تو ساتھی وجہ نے آٹھی وجہ نے ساتھ وجہ لائیں تکار رہے ہیں ہمارے 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 موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں آج کے میزمان دہا خاندان کا ان کی تمام برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بڑا ہی خوبصورت کلدستہ سے دیا ہے جس میں تمام برادریوں کے بھائی تشریف لائے ہیں اور اتنے سخت سردی کے موسم میں انہوں نے کافی دیر سے انتظار بھی کیا اور لیکن جو پچھلا الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا ہوا ہے اس میں جو حکومت بنائی گئی جو جس آدمی کو ہم سب پر ٹھوسا گیا اس نے اس ملک کا جو ستیانات کیا وہ آپ سب کو بہت خوبی علم ہے الحمدللہ پاکستان کا ہر شہری اس وقت بہت شعور ہے ٹی وی چینلز پر روزانہ رنگ برنگی سب کا تجزیہ اور ہر جیب میں ایک چھوٹا سا پرزا موبائل کی شکل میں جو ہے اس میں جو خبریں ملکی ہیں دنیا کی وہ سب کچھ اس بات کی گمازی ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس نوکی راجہ نے کیا کیا اس نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی نوجوان کو بڑے سے اور نوجوان کو بتمیز بھی کیا اس کو چانسہ بھی دیا ایک کروڑ نوکری کا اور پچاس لاکھ مکانوں کا لیکن الحمدللہ ڈائی تین سال بعدی پاکستانی قوم کو پتا چل گیا کہ اس نے ہمارے ملک میں کچھ نہیں کرنا تو تمام سیاسی پارٹیوں نے جمع ہو کر اس کے آئینی طریقے سے اس کو بھارک کیا میں اپنے محمد نان محترمہ تحمینا دلتانہ صاحبہ کو شاندیت کہتا ہوں اور آپ سب کا جو اس سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے جنون کو آپ سب کی حمد کو شکریہ آپ نے آکے محفل کو چار چاند لگائے میں سٹیٹ فارورڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو دس سال پچھلے گزرے ہیں ہمارے علاقے میں نہ کوئی کام ہوا ہے نہ کوئی ترقی ہوئی ہے نہ کوئی فلا ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترقی صرف اور صرف محترمہ تحمینا دلتانہ اس علاقے میں لاسکتی ہیں اب اس بات کو ہم نے یقینی بنانا ہے آٹھ خروری کو کہ ہم نے یہاں سے محترمہ تحمینا دلتانہ صاحبہ کو میاں ساکب خرشی صاحب کو فل فلیچ سپورڈ سے پنجابی جگال کرنا تو تونکے ووڈ دینے میں تو تونکے نہ تو کامل ہے تو دوجہ پاسے جو میں عمران خان دی لمبی گال نہیں میں کرانگا گھر ایک دوست کہندے ہوں دے نہیں کہ بھئی عمران خان والا پاسا صرف ناکہ دا کوکا ہی لبنا ہے اس تھے کوکے دے لابا کوئی شاہ کوئی نہیں تو جی ترقی چاہی دیئے تو جیس حوصلے حمد دے وچ تانوی پور گلدسان کے یہ جیڑی حمد کمیٹمنٹ دنا محترمہ تحمینا دلتانہ ہے جو میں انشاءاللہ بیاری باسطے وہ میڈیکل کالیج لے آنگے اس علاقے باسطے بھی روڈ آنگے وارٹر فیلٹرنیشن پلانٹ آنگے اس علاقے باسطے ترقیدہ بہت سارا کم ہوئے گا انشاءاللہ جیڑا پچھلے دس سال آنچہ نہیں ہوئے تو تمام دوستاندہ بہت شکریہ میں آخری اپنی گالدہ اختتام ایک شیر تک ہواں گا میں بڑی دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے لیکن میرا پسندیدہ شیر ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرایاں نہیں کرتے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے جناب بہترمہ تحمیل رضوطانہ صاحبہ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز بچوں آپ کو ملوم ہے کہ آٹھ فروی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو پولنگ سٹیشن پہ جاگ در جاگ پہنچ کر شیر پہ مون لگا کر پاکستان مسلم لیگ نون کو کام جاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ تحمیل رضوطانہ صاحبہ میرے ساگر 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 لے گئے میرے قریبی عزیز سنی سنی بھائی بھی در ہیں اضاف دہا صاحب میرے تمام مسلم لیگی تاہر بھائی ستار بھائی اللہ تعالیٰ سلامتے کے یہ اتنی لیڈ آور میں بھی عثمان تو خیر جنگ لسٹر ارفان خان صاحب سب ماشاءاللہ ہلتفل ہیں اس مہم میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ سے جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی بڑا کاریگر ہوں شاید اللہ کرے یہ کاریگری چل جائے اتفاہ چل بھی رہی ہے چل بھی رہی ہے سب سے بڑی خوشی اس میں کوئی شکل نہیں انہوں نے جو کہا ہے آپ لوگوں کو بلکل پتہ ہوگا کہ یہاں ہمارے اندر تھوڑا سا مسئلہ تھا آپ سمجھ نہیں ہوگی میں کیا کہنا چاہتا تو اس کی وجہ سے جب برادری میں تھوڑا ٹھوٹ ہو یا تھوڑا مختلف ایک بھائی ادھر بھاگ رہا ہو ایک بھائی ادھر جا رہا ہو تو وہ برابر ہو جاتا پھر یہ سمجھے کہ ہم نے پھر کوئی کس ہیلپ نہیں کی اگر یہاں سے دس زار ووٹ محترمہ کو ملنا ہے انشاءاللہ تو اگر وہ تھوڑا ادھر کھسے جاتا تھوڑا ادھر چلا جاتا محترمہ کو بھی ملتا تو اس میں مزہ نہیں تھا ماشاءاللہ اب اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ جو گلدستہ سارا کٹھا ہو گئے محترمہ کو میاں ساکر خرشی صاحب کو اور باقیہ جو ہمارے میں نے آج بابا صاحب کی بھی کمپین میں رہا ہوں ان کی بھی مبارک باز آپ لے لیں ماشاءاللہ سارا گروپ آپ کا آٹھ فریوی کو انشاءاللہ کامیابی کا جنڈا گاڑے گا اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں بہت لمحہ ٹائم لینا چاہتا کیونکہ محترمہ بھی تکی ساری رات چلتا سلسلہ میں دو باتیں آپ کو ارد کروں گا ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بار بار سب نے بتایا ہے کہ محترمہ ماشاءاللہ یہ ڈیویلمنٹ کی ماہر ہیں اور سب سے بڑی اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میں لندر میں بھی دیکھتا رہتا ہوں میہ نواز شریف صاحب کے قریب جتنی ہمارے ذلے سے کیا پاکستان میں قریب ہیں میرا نہیں خیال کوئی اور بندہ ہے اور الحمدللہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آنے والی حکومت انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کی ہے اور میہ نواز شریف اور میہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ ہمارے پرائیم نیسٹر ہوں گے چیم نیسٹر بھی ہمارا ہوگا تو آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے سب بڑی بڑی پوسٹ میں محطمہ کو ہی آپ سمجھیں اور اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھرپور بھرپور طریقے سے اتنی اکسریت سے جتوانا ہے چونکہ میں محطمہ اگر دن ہم انگی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی برے والا تو انہوں نے ان کی جیم میں جاتے ہوئی بھی دو پرچینے ڈال دیں اور کہا جی آپ یہاں جواب دے دیں یا وہاں جا کے جواب دیں تو انہوں نے کہا نہیں جی اتنی جواب لے لو میڈیکل کالی توڑا ہو گیا ہے اسی ہی اللہ جو کرنے میں جتوان میڈیکل کالی توڑا ہو گیا ہے کہ اے 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 ہی کر سکتے ہیں اور کسی بندی جورت نہیں کہ کوئی اتنی بیتکل بھی گندے تھک جاؤ گے کام نہیں ختم ہوگی اللہ میرے مسلم لیگ زلہ ویہاڑی سے محترمان دے بات مسلم لیگ دی ساڑے زلہ ویہاڑی تھا اسی نے نایت سادہ منو جڑا انہیں نے بنایا او دیا سے بھی ساڑے دون فرض بن دے میری برادی دے میرے قریبی دوست نہ دے ساڑے اہلے علاقہ دے کہ صرف ویہاڑی نہیں زلہ ویہاڑی ہے جتو انہیں نے اچھی پوزیشن توڑے بھائیوں دیتی ہوئی ہے تو انہیں نے ساڑا فرض نہیں بننا کہ اسی میں جواب اتاریے تو انشاءاللہ اے ہی میں چاہ رہے ہیں کہ بینہ تمینہ ہونی چاہیے بھی اللہ کرے گا سامنہوں اللہ ہم یہ کامیابی دے گا آخر میں توڑا شکریہ بھی دا کرنا اور جانتے ہیں توڑا توڑا ایک ہے کہ جانتے ہیں کہ آٹھوں توباد بھی محترمہ اتحان گے اور توڑا سردہ شکریہ دا کرنے گے پاکستان چھے دوہیں ہاتھ کرنے میں دوہیں ہاتھ کھڑے کرنے نہیں کہ سرجہ گرم ہو جاؤ گے شیرے 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 بیٹھا آپ کی ذرا آگے سے اٹھ جائے میرا میری طرف سے سلام اور خاص طور پر میری بیزبان جانسے ہیں مونی داہا صاحب اور عرفان داہا رزوان داہا عثمان ساروں کی نام لینے پڑے ہیں آجی لینے چاہیے سارا میں باٹ دینے ابھی عطاف داہا صاحب سارے داہا برادران اور ساری داہا فیملی اور سلمان دوگل یہ سب بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے انہوں نے آپ سب کو یہاں ملایا ہے اس لیے بیٹھا آپ سائٹ ہو جائیں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ روح بروح ہوں ہمارا دس سال گزر گیا ہے دس سال دس سال دس سال مجھے کسی نے میرا کام چھپ کر کے میں دو ہزار آٹھ سے اپنے پروجیکٹس بنایا ہے میں منسٹر بنی سائنس اور ٹکنالوجی کی اور بنی صرف چھ مینے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اکٹھے تھے اور جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس وقت کئی مختلف یونیورسٹیز میں اور میں نے دیکھا کہ میں کیا اٹھا کے یہاں سے لے کے جا سکتی ہوں میں نے کام سائٹ یونیورسٹی دیکھی نائم صاحب میرے پی ایس تھے اس وقت میں نے کہا نائم صاحب یہ کام سائٹ لے کے جانی ہے یہ آئی ٹی کی نمبر ون یونیورسٹی ہے اور آئی ٹی ہی اگلے فیوچر ہے تو انہوں نے کہا کہ یوں کریں کانوکیشن ہونے والی ہے ہم بلا لیتے ہیں جو پرائم منسٹر ہے یوسف رزا دلانی صاحب فیصلے تے ایسے جو کرتا موزیر ہون دی ناتی میرے گیسی بہت اچھی تھی ان کو میں نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے اور ہم نے بنانا ہے کام سائٹ یہاں مجھے زمین دیں کونسٹ کے لئے مجھے زمین چاہیے کونسٹ کے لئے مجھے زمین چاہیے کونسٹ کے لئے مجھے زمین چاہیے کونسٹ کے لئے مجھے تو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے تو پتا ہے مجھے تو پتا ہے مجھے تو پتا ہے کہ میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جاؤ جاؤں تو پڑی جگر کے لئے انہوں نے کہا اچھا لاؤ پینسر میں یہ سب کچھ سائن کریں سائن لیا پھر فلائٹ پکڑی ملتان کی فلائر پکڑی اور واپس پہنچ گئی دی سی صاحب کو کاف ڈی مارکیشن کرائیں اور کام سات کو دیں کام سات والوں کو ملایا اور کام کام شروع کرو اس طرح کام سات مگر یو سر فرزا گلانی اتنے اچھے تے اور تسی چلنا پھرنا باد کرو گئی اتنے اچھے تے ان کو پتا تھا کہ میں دھاندلی کر رہی انہوں نے مجھے دوسری دخانی پوچھا چلو کارنی یہ تو کرن گی اساڑا اتنا پرانا خاندانی رشتہ ای نیہو کام سات بن گئی پھر نیکسٹ میں رہا تھا کہ میں نے اپنا ہسپتال ٹھیک کر رہا ایک منٹ چوکچے کرو دوسرا کام سات ہسپتال ایک سو پنجی بیٹھ دا پوری اللہ اللہ جوڑے بزورگ بیٹھے ہوں جو انہوں نے پتا ہے کہ جوڑے نوجوان ملکل یب یا ہونگے انہوں نے پتا ہے گا بزورگان ہوں تو پتا ہے ملکل پتا ہے کہ ستے پہ ہو پتا ہے ملکل پتا ہے ملکل پتا ہے مہنے کے دو میان صاحب میں بیٹھی سادن پنجابی میٹک آئی میں کہ ہمیں مہنے ایک ہسپتال جائیتا ہے چار سو پنجی بیٹھنا میاں صاحب یہ تک ہائیں باہرہ آئے انہوں نے کہا کہ کی کریں گی ایک دا 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 میں کہا میاں صاحب میں ہوتھے مہنے اکیل کالج بنا رہا ہوں میں نے لینا ہے آپ سے جس طرح میں زور مار کی گل کرنی میں نے لینا ہے آپ سے میاں صاحب میں کی کرم نال دار سا بیٹھے سا کہتے ہیں دے دو اس کو یہ رکیں گے نہیں یہ میرے ساتھ چٹ 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 کریں گے اور نے انہوں نے ہسپتال دے تھا ہسپتال دا کام شروع ہو گیا پھر میں پچھے پہنگی کس نے شباز شریف لے شباز شریف پہنگی شباز شریف نے پچھے پہنگی میں اس تو انڈسٹری اسٹیت لیتی ہون ضرور اکھو تاڑے بچھا دی پڑھائی تاڑے سارا دی سیحت تاڑے سارا دی روزگار تینوں چیزہ ہوتی ہے تینوں چیزہ ہوتی ہے کے چوتھی بھی کوئی شاہ ہوتی ہے نالی سولنگ سڑکا وہ تمہیں ساری ورمان دے رہی تا اور کسی کنٹی چی نہیں ہے آیا مگر اے تین چیزہ سمرکتا دی جس لئے ہون ہوگی ش لای میننوں تینوں چیز جنے مال میں جس لئے جلسہ ہونوالا سی مریم بی بی تو پہلے لوگ آگئیں سی موازی تو میں کیا محنو جلسہ بیاری چاہیتا ہے بورے والے والے سارے تیار ہو کے آئے کہ اشور بچائے گی اس نے تو بیاری ریکھ جانا ہے جس لئے اسی بورے والا پہنچے منیر خان صاحب منیر صاحب کہن ملسی وئی وہ کہن بورا ہوئے میں کیا جتے بڑھتی ہو جائے میرا مقصد کچھ ہو سی میں کہا جو جلسہ کرنا ہے کرو میں تے میڈیکل کولیش پہ لے جائے ہو جی بورے والے والے جت گئے دوے اسی سارے ہار گئے میں تے ہار نہیں چاہیتا جتنے نہیں چاہیتا میری جت سی کیسی میڈیکل کولیش 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 تب میڈیکل کالیج توسی ایسا نو تھارے تو بیٹھے ہو توسی تھری میں بھی یہاں تے میں نو طاقت دیو اے تھار میں چھو کٹو میاں ساکم نو طاقت دیو نائم خان نو طاقت دیو تے پھر نو میڈیکل کالیج پروفیسر بیٹھے ہو گے تانو بھالپور بلتان نہیں جانا پھائے گا میں نے لگتا چار پانی خیل ہوئے سارے سوچتے ہیں تے پھر تسی بیکل پروفیسر بیترین چھوٹے چھوٹے بچے چڑے ہیں اے سوچتے ہیں تاڑے بچے ہیں نائی میرے اے بچے میرے اے کوئی لیڈی ڈاکٹر بنے گی کوئی برد راکٹر بنے گا ان ایک ایک سیٹ واسطے ہیں جویں مندیاں میرے تو تو سی کراندے ہو ہر جگہ بچہ دی پڑھائی ٹھیک ہوگی چاہیے تہیک ایک مارے گا بچہ یا بچی اور اپنے میڈیکل کالیج پہ ہاڑی جاگے جویں قوم سائٹے جاگے انشاءاللہ سمجھ آگئی تے ووٹ اس نو دیتا کرو جویں ہاس کے بولدہ ہے اور پھر صرف گلے لگاندہ ہے اور بار اس تاندہ اسی مٹی میں چھوڑ جاتا ہے یاد رکھو میرے بزرگاں نے پاکستان بنایا نواب اللہ یار نواب احمد یار قائد عظم نے کہا مسلم پنجاب میں سے کتنی سیٹے آئیں گے انہوں نے کہا 50% انہوں نے کہا اور میں عیرت کرو انہوں نے کہا جی کتنی انہوں نے کہا 75% ہوگا تو پاکستان بنے گا پھر الیکشن ہوئی ہے 1935 اور 95 95 95 95 95% result آیا 95% اوہ میرے شیر دے بچوں اٹھ جاؤ میں اٹھ ہی بہیاں تسیدہ ستے بہے ہو ہون میں نارا لکھی رہ سا ساری رات ہون سارے سارے جاغو پاکستان پاکستان موسلم لی نواز شریف مزید اعظم ہون میرے پچھے اسی طرح بولو شیل 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 جلسہ ہو گئے جی ختم اسے ہی آگئے ہیں واپس آیا تو سب یک سکھ دیں ہیں چابا لیند نا تب بے ان کیتنا سکر ہے؟ ایس نے کامل تطوری ہے احمدتے سکر آلائے ہیں جانس سے آپ آرہان پکر پیڑ گیا وہ آرہان میں آرہا ہیں معزی راہان میں آرہا ہے ایسی میں آرہا ہے کہ ہم آرہا ہوا ہے وہ آرہان میں آرہا ہے ماشاءاللہ جی ایک سا چاہتے ہیں بعض سکر آلائے ہیں یہ سکر آہان98 ہے کامل بائی ساہتے ہیں وہ اس وقت تبدیل آرہا ہے جنید بھائی بھی آگیا ہے کھاو پی لیا ہون کھاو پی لیا ہون کھاو پی لیا ہون چاوالا نے مجھے پیور پی ٹی آئید ہے شاہ ساتھ دیگاہ نہیں کرنی مجھے کھان دیر دیر آب میر بانی جنید بھی آگیا جنید چل گیا ہے انہوں نے کہا رہا ہی کام تو میں چاوال آگیا ہے انہوں نے آگیا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ساڑے چینل ضرور سبسکرائب کرے ویڈیو تک دیکھنا ہے شیئر کرنا لائک کرنا ہے کمینٹ کرنا ہے ساڑے چینل ساکھے ویلوگ ٹی ویلو ضرور سبسکرائب کرنا ہے نیکسٹ ویلوگ ساڑے انشاءاللہ پڑی جلدی آسی تب تک کے لئے خدا حافظ